اگر میں ایک اچھے انسان کی زندگی بتانے ہیں اپنے بھائی بچے میں ایک منصر کی زندگی بتانے ہیں گھر میں لے کر بھیلی چوئے گئی جنگ جاری کرتے ہیں بیوی کو نکالنا چاہے بیوی بیاں کو نکالنا چاہے کیا زندگی ہے وہ جو فہمیل سے کتے یا آئندہ مستقل وہ کیا امپی کرے گی زندگی ہمارے کیا ہوگی تو انکرام خانتے سے پہلے اپنی زندگی کو اس والے کے اچھی طرح سے سنجیدی سے سوچ کے کہ میری بردانہ کی زندگی کیا ہے اور یہ شعور کہ انسان کو آئیتوں والی شکل کرانے چاہیے اسلام سے پہلے لیے مانتی تو جو چلتے چلتے ایک وقت وہ آیا کہ پکے شریف نہ حج کرنے والے ہو مرد ویر اور سے سے کپڑے اتار کے تندے ہو کے سواس کرتے رہے یہ ان کی جہالت تھی کہ نبی کی رہنمائی حاصل نہ کی جائے تو جتنی حوالات ہمیں بساری اکارت سے لے جاتی ہیں کہ انہیں عقیدہ کے اندر ایک مسئلہ مشہور ہے کہ فلسفہ اشراقیہ اور فلسفہ اشراقیہ ایک وہ فلسفہ ہے جو خدا کی سراش کرتے ہیں اور خدا کی سراش کرنے میں وہ علم اور علفان کو اشتوار کرتے ہیں لیکن آپ نے علم اور علفان کے بھر وہ آسمانی میں ہی کو نہیں سمال کرتے ہیں دنیا کا کتنے بڑے بڑے یہ پروجیشن کتنے کتنے بڑے فلسفہ خدرے ہیں اس کا پر اتنا بھی کوئی لڑا ہو نبی کی رہنمائی ہے نبی تو وہ بڑا ہی خدرہ ہو مجھے کسی بھی حاجت نہیں فلسفہ اشراقیہ کا انفعلہ کریں پریمیٹیرک فلسفی اس کو کہتے ہیں دوسرا کی فلسفیز ہیں ملیومیٹیرک فلسفی پریمیٹیرک فلسفی یہ پریمیٹیرک فلسفی ہے کہ وہ خلائر اور مسائل کرتے ہیں سوال کی تلاش کرتے ہیں کہ جن کے نام لیے اپنے زمانے میں یہ فادر مالی یاسف بانی مانکے جاتے ہیں لیکن ہے گمرا کیوں کہ ان کے فلسفیری رانبائی کے لیے نبی کی امامت کی نبی کی قیادت نہیں تھی نبی کی پیشوائی شامل نہیں تھی جس سے نتیجہ یہ نہیں کتا ہے کوئی اتنا بھی معاوہ ہے درستیتو سکی ہے وہا ہے ڈاپٹر ایسے کیا ہے ایل ایسے کیا ہے اور وہ سائنس کی کچھ سے کنیسے بھی نہیں لیے وہاں فزیسسس من کیا ہوا ہے کتنا سائنسس من کیا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میری سائنس کے لیزر بھی دائرے ہیں وہ نبی پاک کے وہ دون کیا اندر اندر ہے آج فزیسس کے لوگ ایلیمٹس مانے جاتے ہیں وہ باہر میں مانے جاتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام پہ اس میں گرامی کے عدد بانوے ہیں سلام علیہ السلام آج فزیسس کے فیلسوں میں یہ جس نے کیا ہے وہ جس کے نام کے عدد بانوے ہیں دراصل فزیسس کی ہے یہ سائنس کے ایک ایک عدد کے لائے میں ہیں جب تک اوہ بانوے والے اس نام کا استعمال نہ کرے نارہِ لقفی نارہِ رسال نارہِ حید شہدادہِ غوثل آدھ جانجی حسن فیقی سنکار کے وسیلے کے بغیر لوگوں نے بھنپ بنائے ہیں تو یہاں انسانوں کو طبع کرنے کا بدبست لینا ہے انسانوں کو آباد کرنے کا بدبست لینا ہے نبی کی راہی اس میں ہوگی تو دفاع بھی اور انسانوں کی تعمیر کا قام ہے ایسا بھی کوئی بتاؤ مابو بیکن دیا کے ذات مدینہ طیبہ کی خجلوں کے لیے بیٹھتے ہیں عورتوں کے حقوق دلائے بچوں کے حقوق دلائے مراسل کی نقصیم فرمائی حق کو باطل کا فیصلہ کیا نظامِ عدل قائم کیا حقوق کا فیصلہ کیا جس کو صرف اللہ کہتے ہیں اس کو شاہدت الحقوق اس ایل ایل بی کو کہتے ہیں شاہدت الحقوق عربی زمان ایل ایل بی کو عربی میں نہیں کہتے شاہدت الحقوق اصل اس کا موضوع ہے نظام کا حقوق کا جاننا اگلی آدمی نے دوری بلیہ کے نظام کو سسٹم ٹائز کیا اس کی رانمائی تو ارصدوں کو بھی چاہیے تھی اس کی رانمائی تو اس سفرات کو بھی چاہیے تھی اس کی رانمائی تو ایموکرات کو بھی چاہیے تھی اور دوسرا فلسفہ ہے فلسفہ اشتراکیہ فلسفہ اشتراکیہ کی بنیاد یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ مشکت کے ذریعے سے عبادات کے ذریعے سے ریاضات کے ذریعے سے چلاکشی کے ذریعے سے رب کی تلاشت کی ہے لیکن ان کے اس میں تو مشکت مجاہدت و ریاضت میں کسی آسمانی بیئی کا تکلی تھا کسی نبی کی نعلمائی نہیں تھی اس لیے فلسفہ اشتراکیہ والے بھی گمرا ہوئے اور فلسفہ بشاہیہ والے بھی گمرا ہوئے اس کے مقابلے میں ہمارے علماء آخائد آئے انہوں نے دھائل کے لیے سینب کو تلاشت کیا لیکن نبی کی تعلوائی میں کیا کہ وہ گمرا نہیں ہوئے عبادت کی یہ سینب کو تلاشت کیا مگن ان کی عبادت ان کے مجاہدات میں نبی کی وہی نعلمات تھی اس لیے وہ بھی اپنی اس سے مطلب منظر بقصود کو مہنچیں آج اگر آپ دنیا میں کوئی ایک مندہ سلاش کرے کے عرشتوں کی قبر کی زیارت کرنے کی آتوا ہے جو کچھ اس نے پڑا تھا وہ پڑھنے کے پاس زیادہ رکھنے کے لیے کافی ریزا آپ کافروں کے کافرے دیکھیں گے لوگ والی مغزاد کی مارکہ میں زیارت آنے جارے ہیں کوشش پروں نے نہیں کیا کوشش انہوں نے نہیں کیا انہوں کی کوشش کی گانمائی میں نبیوں کی وہی نیسی مرمے کے بعد کے زندہ لے ہیں سبحان اللہ کہ میں قومن ہوں جیوں کو بھی قومن ہوں مر جاؤں کو بھی قومن ہوں جس سے زندگی کا اکارام دوں اس نے مرمے کے بعد سبحان اللہ مرمے کے بعد تو وہ پوری دنیا کے فلسفہ مشاہی اکلو اور فلسفہ اشراقی اکلو جنہوں نے دلائم کے طریقے سے رب کو اتراز کرنا چاہاں یا جنہوں نے مجاہدات اور بیادات اور محیات کے لیے اس لیے مجاہدات اور صالح کے لیے اور میں سے آپ کسی کی کمر جانتے ہو تو اس دور پر محاید کے لوگوں جانتے ہو لیکن یہ جو ہمارے لوگ ہیں خاجم کے بزار پر جاؤ اور سمان اللہ اور سمان اللہ آجاو سمان اللہ آپ کو مشک منجر جائے سکیتا زہنت سمان اللہ جس میں کوئی وعالی وعال سنہیرہ تھا اور جوچے ہوئے کمرے کی طرح آبازہ تھیں اس نے پر مجھو جاؤ آدمی سوجتا کی حد بنایا ہوا ہو ظاہری میں حد ہے جنہوں نے بادشاہیاں کی ہیں یزید کی قبر ہے وہاں تو جو زیادت میں جاؤ وہ سب کہتے ہیں اس کے قبر پر پاؤں رکھو اور جو پاؤں رکھتے ہیں وہ جلتا جلتا رہتا ہے اور لوگ پتھر باتے پر جانے والوں کو لیکن سیدہ سہلت پر بزار پر روکنے والا روکے روکنے والا ہے ہی نہیں اس محصد یہ ہے کہ جنہوں نے جلتا راہی میں رات کو تلاش کیا وہ سمجھتے تھے کہ آدمی کو بسکینوں والی صورت بنانی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں آج زانہ طرح پر بشورت جائیں ایک صلاتِ کن فیقون ہے حضرتِ قائلِ غریب نوال سلطان محمد طرقہ رحمت اللہ کے سلزہ کاری سلزہ آلیہ چشتیہ اور اس کا ذکر نہ صرف آلی کتابوں نے کیا ہے بلکہ نوال سے ذکر سلزہ کتوجین ہیں جو آلِ حریص میں سے بڑے جوڑی کے آدمی ہیں انہوں نے اپنی کتاب کتاب التعویزات کے کو لکھا کہ میرے محضر صاحب تعویز محمد طرقہ دے وہ خالی صحیح تھے اور نقسمتی سلزہ کے آدمی تھے اور یہ کے معمولات ہیں اور یہ کرنے چاہیں وہ اس میں خالی کریم محمد اللہ تعالیٰ لگے ایک سلزہ ایک خالی بات ہے مغلقہ جو زبران کی بلوکی جانتی ہے اور اس میں وہ نبی پڑھنے کے خاص طریقہ ہے اس سلزہ تلزہ پڑھنے کے پڑھنے کے سلزہ ہیں کہتے ہیں دعید اپنی آسلی کو اتار کے کس نے اپنی گھر پڑھا رہے اور کیونکہ اس کے لیے کیونکہ باہر میں کہاں کو آگے ہیں وہاں کیونکہ پچاس بڑھ باہر میں ہیں یہ جو بلی کہیے جو بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں اکثر اپنا بھادت نکا کرنے کی نہیں ہے تو اس کو بھادت نکا کرنے وہاں فائدہ گئی ملوان تیری ادا پر قرمان ایسا عزین کی انسان ہے حضرت بھئی لاکھ کا فرم جس کے جستے ہاتھ پر از پر گرم اپراہ ہے اور ہیدو جیسے متصف آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ متصف ہیں اردو بھی اپنے سکور اکوالجوں میں ختم کر دیئے صرف اس دن سے کہ اردو جو ہے یہ مصممانوں کے مطوعہ کے جھنٹوں کے ساتھ آئی اردو مصممانوں کے قیدے اقوال کی جانگار ہے تو مصممانوں کی کوئی چیز جو اپنی عزت کی نشانیتوں میں چاہیے ایسی متصف محمد اللہ کا فیضانہ خادمی یہ فائدہ خریف نواز کی نگاہ بندہ نواز کا فیضانہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بکانیوں والی شکل بنائے اپنی قبیس اتار کے ایک والو پہنے رہے دوسرا والو نکال لے اور وہ والو جو ہے وہ اپنے گردن میں نکال لے اور اس طرح ہاتھ بڑا کر چارز ہونڈ مانوہ سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں سلام دے کون بھئیے کون اس کا میری متضاد کونتا دبا کیا ہے اللہ ذرا بھی مانی فرماتے ہیں سبحان اللہ وہ سبحان اللہ یہ ہی ہے معلومہ کے اگل کو دعا کی حالت حاصل کرنے کے لیے اپنی شکل آئیزانہ بنانی جائیے لیکن اگر اس سے پہلے اس کا کانٹیکس اس کی آئیزنی کو ظاہر نہ کرتا ہو تو یہ فرید بنے گا تو کفاری جو اور کردونوہ کے جو کفار تھے حج کے وقمر سارے کپڑے اتاعتے تھے لیکن اس کی امتدا اسی طرح ہوئی تھی کہ آئیزنو والی شکل بناؤں پھر اس میں نئے تھے آئیز شامل ہوتے رہے وہ یہ ایک بھی شامل کر لیا کہ جناب اس طرح کپڑے اتاعتے ہیں مانا یہ ہے کہ جن کپڑوں میں ہمیں گناہ کیے تھے وہ کپڑے اٹھار دیئے تو پھر ہمارے گناہ بھی اسی طرح مترگے لیکن مدقسمتی ان کی طرح بے شہول سے کہ یہ نہیں پتا کہ پھر وہی کپڑے پہلے لینے اس کا مطلب جن کنوں سے توبہ کے لیے وہی واپس کا لیتا ہے جس طرح کہ آدمی آتا ہے حجبال توبہ کرنے کے لیے لیکن واپس جاتے پہلے سے دکھنی ریشورشیوں کر دیتا ہے یہ حجبال کا بھی خرچہ ہوتا ہے تو یہ پورا کرنے کے لیے یہ پیسے فالسو لیتا چاہیے یہ تو کفار مطلب یہ مسلمان کا طریقہ کہا رہی ہے پھر بار میں یہ صورت بھی بن گئی کہ جناب آج کے موقع پر آتے ہیں تو عورتیں ننگی ہوتی ہیں تو ننگی عورتوں کے ویدے سے ایسے اوباش قسم کے لوگ بدکار قسم کے لوگ بھی گٹے بھجوب بن جاتا ہے آپ نے دیکھا اپنے ملک میں جہاں کوئی کسی مرکت کی قسم کی کوئی چیز یہ لوگ میلے کراتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو بھجوب کے وزارات پر میلے کراتے لیکن خود ملے کچھ نہیں جو آتے ان کی کوئی دیری دانبائی نہیں کر سکتے بھول بچتے ہیں کبنی ہوتی ہیں بعض کے مقابلے ہوتے ہیں مقدر اٹھانے کے مقابلے ہوتے ہیں تو یہ رسل رسل کفار بھگا کی ہے کہ روحانیت کے دیئے سے کبھی کو نکودہ کرنا پر اس کے لئے فریر کرنا مقامات مخدسہ پر برے کام کر کے اپنا حج بننا یہ کفار بھگا کے حق کے آدم رہی ہے حج کے مخان یہ مخصے ہیں یہ آدم بھگا یہ مخصے ہیں آپ پر چند ضروری علانہ سے وہ آپ کے فرم پیش کر جاؤ اللہ صلوح فرمائے مجھے مجھے اتنا شعار مجھے ایسی ایسی آدم پاس ہوسکتے ہوسکتے ایسی ایسی آرہ آرہ دعا بہو جیس سجاد رشیر دعوال مرشیر مردی عبداللہ اکڑوتے بیتے وہ فرماتے دعا کر اکڑی مالا دوستان کارموز کی دعا کو مالا آدم 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 ساتھ مالا اکڑی مالا مالا جس کئی لاک مرید ہیں اور خرب اور بے جدان ہیں اللہ یارت مالا کی مالا مالا آدم آدم یہ کر آدم آدم ساتھ ساتھ آئی ساتھ مالا ساتھ مالا دین وزل میں ایک ایسے موز تھے جنہے مثال سے ایسے مالا مالا آدم موسیقی موسیقی